ایرانی صدر کی ہیلیکاپٹر حادثے میں علمناک ماتفار پاکستان بھر میں سوگ اور کامی پرچم سر نگو رہا ایرانی سفارت خانوں اور کانسلیٹ میں تازیہتوں کے لیے آنے والے رہنماؤں کا تانتہ بندہ رہا مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ایرانی صدر کی علمناک ہیلیکاپٹر حادثے میں موت ملک بھر میں یوم سوگ منایا گیا قامی پرچم بھی سر نگو رہے حضر اعظم کی ہدایت پر کابینہ ڈیویجن یوم سوگ کا نوٹفیکشن جاری کیا تھا حضر اعظم کی زیرستارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ایرانی صدر اور ان کے وزراء کی امواد پر تازیتی قرارداد بھی منظور کی گئی حضر اعظم نے واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا حضر اعظم کل تازیت اور جنازے میں شرکت کے لیے ایران بھی جائیں گے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر جناب ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اور ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہان اور ان کے دیگر وفاقہ کی علمناک حادثے میں شہادت کی خبر سے شدید صدمہ ہوا ہے ہم دکھ اور غم کی اس گھڑی میں سوگوار خاندانوں اور اسلامی جمہوریہ ایران کے عوام کے ساتھ دلی تازیت کا اظہار کرتے ہیں سینٹ میں بھی علمناک حادثے میں ہم بات پر فاتحہ خانی کی گئی شہری رحمان کی پیش کردہ تازیتی قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور کر لی گئی خبر پختونخہ اسیمبلی میں ایرانی صادر کے اہلی کارپٹر حادثے پر تازیتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی قرارداد میں غمزدہ خاندانوں اور ایرانی عوام سے گہرے رنج افسوس کا اظہار کیا گیا حکومت بلوچستان کی جانب سے بھی ایرانی حکومت اور عوام سے اظہاری اجہتی کیا گیا صوبہ بھر میں اقامی پر چم سرنگو رہے ملک بھر میں ایرانی سفارت خانوں میں بھی تازیتوں کے لیے راہنماؤں کا تاندہ بندھا رہا قائم مقام صادر سید یوسف رضا گلانی بھی ایران کے سفارت خانے پہنچے ایرانی صادر کے انتقال پر پاکستانی حکومت اور عوام کی جانب سے گہرے دکھ کا اظہار کیا بلاول بھٹو وزیرالہ سندھ مرادلشہ ایمین آصفہ بھٹو زرداری تازیت کے لیے ایرانی سفارت خانے پہنچے سوگوار خاندانوں اور ایرانی عوام سے افسوس کا اظہار کیا ایرانی سفارت خانے میں مہمانوں کی کتاب میں تازیتی تاثرات بھی درج کیے گورنر خیبر پختونخہ فیصل کریم کنڈی نے ایرانی کامسلٹ جنرل پشاور میں جا کر تازیت کی گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھی کراچی میں ایرانی سفارت خانے میں تازیت کے لیے پہنچے تحریک خزیانی پاکستان کی عقیدت بھی ایرانی سادر کی تازیت کے لیے سفارت خانے پہنچی وفت میں صاحب زادہ حامد رضا محمود خانہ چکزائی اور دیگر موجود تھے رہنماوں نے ایرانی حکام سے علمناک حادثے پر گہرے رنج و علم کا اظہار